اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھائیوں دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں اس بیان کو بہت دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اکمینان کے ساتھ اور عمل کے نیت کے ساتھ میں بیان سے ہمیں بہت بڑی عبرت حاصل ہوگی اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لئے ہی اللہ نے دنیا میں بھائی رکھا ہے دھیان کے ساتھ سنے میت کن خجورے کے محاصرے میں تھا جی ہاں میت کن خجوروں کے محاصرے میں تھا جی ہاں دھیان سنے بعد ایک تبدیلی دوست نے ہندوستان کا ایک خصہ سنایا جی ہاں کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکا یک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جرہ ہمارے گھر چلئے جرہ ہمارے گھر چلئے جی ہاں ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے جی ہاں میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاز کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کنخدوریں اس لاز کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک ڈائیں بائیں موں کھولے کھڑے ہیں جی ہاں اور یہ اتنی خوفناک سکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگتے کھڑے ہو جائے قریب جانے کے کسی کو ہمت نہ ہو اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے جی ہاں یہاں کے ساتھ سنے دہشت کی وجہ سے کوئی سکت اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا خوف سے برا حال ہو رہا ہے برا حال ہو رہا ہے آخر اس مجد کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے کیسے اس کو گسل دیں کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں یہاں کنخدوریں چار طرح سے اس کو گھیر ہوئے ہیں ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتہ پانی ہو رہا ہے آپ حیرات کچھ پڑھ کر اسالے سباب کریں اور جوا کریں تاکہ کم اج اور کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر موطار دیں اور اس حرد یعنی سکھ کا باردیش ہو جائے یعنی اس کی جہے پورا کام جہے سپردود ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خوف محسوس ہوا لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھے یہ اس کے کسی گناہ کا عجاب ہے جس کو اللہ نے ہماری عبرت کے لیے جاہل کیا ہے جیہاں دیان کے ساتھ سنوے میرے بھائی دوستو چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استقفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری مہربانی فرما اور اتنی دیر میں کہ اتنی دیر کے لیے اس عجاب کو ہٹا دیجے اس عجاب کو ہٹا دیجے جہاں کہ ہم اس کو گسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبستان لے گئے اور جا کر اس کو کیا دیکھا کہ قبر میں اتار دیا جس وقت قبر سے اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کن خجورے یعنی کن خجورے ایک کونے میں جمع ہیں جیہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین میرے بھائی و دوستوں یہ عبرت کی جاہے تماسہ نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماسہ نہیں ہے میرے بھائی و دوستوں عبرت حاصل کر لیں اور جو ہے اللہ کو راجی کر لیں اسی میں کامیابی ہے اللہ ہم سب کو حقیقت وال جندگی نصیب فرمائے اور جو ہے توبہ کرنے کے بھی توبہ بھی قطعہ فرمائے میرے بھائی و دوستوں ہاں جوڑ کر میں بجائش کروں گا کہ میرے چینل کو جرور سسکرائب کریں اور میرے بیان کو بار بار سنیں اور جو ہے کومنٹ کے جریعے سے ہمیں تدکال سجھا دیں السلام والیکم